پاک فوج پاکستان کو فتنہ الخوارد سے پاک کر رہی ہے دہشت کردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم افاج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وزیراسیم شہباز شریف کا شہید لیفٹرنٹ ازیر محمود ملک کو خراج عقیدت لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ لیفٹرنٹ ازیر محمود نے بہادری سے لڑتے ہوئے چار خوارجی دہشت کردوں کو جہنم واصل کیا اسرائیلی ترندگی پر پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے غزہ میں ہونے والے مظالم سے جشنی آزادی کی خوشیاں مان پڑ گئی گورنر سن تبدیل ہوں گے یا نہیں نائی وزیراعظم اسحاق دار نے معاملہ مزید علشہ دیا کہتے ہیں کامران تسوری کو تبدیل کرنے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی سے اس ایشو پر مشابرت ہو رہی ہے بشیر میمن کے نام گورنر کا قرآن نکلتا ہے یا نہیں چند روز میں فیصلہ کر لیا جائے گا صرف ساس لینے پر ٹیکس نہیں باقی ہر چیز پر ٹیکس ہے جب ایوان میں جالی نمائندے بیٹھے ہوں تو وہ مسائل کیسے حل کریں گے وزیر خزانہ باہر سے درامت کیا جاتا ہے جے یو آئی کے سربراہ ملانا فضل الرحمان کا پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب کہا وزیراعظم چین سے خالی ہاتھ لوٹے بد امنی اور ادم استحکام میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا تاجر طبقہ مشکلات سے دو چار ہے کسانوں سے گندم خریدنے والا کوئی نہیں کوئی ایک طبقہ بتا دیں جو موجودہ حالات سے مطمئن ہو چند جرنیلوں اور جڈجز نے ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا اس شخص نے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنوائے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بانی پی ٹی آئی پر برس پڑے کہا دھرنے اور انتشار کے کلچر نے ملک کا بہت نقصان کیا تحریک انصاف نے سی پیکٹ میں رکاوٹیں ڈالی وجلی کے بیلوں کا بہران ورسے میں ملا قوم کو اس بہران سے نکالیں گے ایک دوسرے کو چور کہنے کے بجائے ملکی ترقی کے لئے کام کرنے کا مشورہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں معاہدہ کرنا اور عمل کرانا جانتے ہیں حافظ نیم و رحمان کا جلسے سے خطاب کہا پنجاب پولیس نے ہمارے کارٹنوں کو گرفتار کیا پاکستان اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے امریکہ بلوچستان میں حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بلوچ عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں پاکستان توڑ پھوڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا آئین توڑنے والے ملک ترقی نہیں کرتے جماعتیں منشور بناتی ہیں پھر انہیں بھول جاتی ہیں تابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا سب جماعتوں کا منشور ایک جیسا ہی ہوتا ہے کسی محفل میں جائیں تو سوال کیا جاتا ہے ملک کا کیا بنے گا بجلی پانی صحت کی سہولتیں پراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ملک کی مسائل کا حل آئین کی پاسداری میں ہے پیرس سے میاں چند تک فخر پاکستان ارشد ندیم کی وہوہ قومی ہیرو اپنے گھر پہنچ گئے والدہ اپنے عظیم سپوت کو گلے لگا کر خوشی سے آپ دیدہ ہو گئیں ارشد ندیم نے فرت جذبات میں ماں کو بازوں میں اٹھا لیا جذباتی مناظر رشتہ دار اور اہل علاقہ بھی خوشی سے نحال ارشد ندیم نے ہاتھ ہلا کر اہل علاقہ کی محبتوں کا جواب دیا بولے پورے پاکستان کی محبتوں کا شکریہ دا کرتا تاریخ ساز کارنامے پر فقید المثال استقبال میاں چندوں میں جشن کا سما پیرس اولمپکس میں جاولن تھرو کے فاتح ارشد ندیم پر پولوں کی پتیاں اور نوٹ نچھاور گھوڑوں کا رقص اور آتش بازی کا مظاہرہ شہر کی سماجی و سیاسی شخصیات نے خیر مقدم کیا بارش کے باوجود قومی ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے جگہ جگہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے رہے ارشد ندیم کی کامیابی سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن ہوا پنجاب اسمبلی میں ارشد ندیم کو قومی ہیرو قرار دینے کے مطالبے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور میہ چننو تحصیل اسپتال کا نام بھی ارشد ندیم کے نام سے منصوب اٹلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کا ارشد ندیم اور فیملی کو عمرے پر بھیجنے کا اعلان وزیراعظم سے امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر سلا بن محمد بدھر کی ملاقات سعودی فرمارواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا شہباز شریف نے کہا آپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث سے اعزاز ہے پاکستان اور سعودی رب کے تعلقات لا زوال ہیں برادر اسلامی ملک نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا دونوں مالک کے تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں ملاقات کے بعد وزیراعظم کا موسیس مہمان کے عزاز میں شاہیہ پاک فوج کا ایک اور افسر وطن پر قربان وادی اتیرہ میں نو اگست کو خارجی دہشت گردوں سے جڑپ میں زخمی لیفٹرنٹ ازیر محمود ملک شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید کی نماز جنازہ پشاور گریزن میں ادا کر دی گئی شہید کے لوحکین، کور کمانڈر پشاور اور اسکری اور سیول حکام کے بڑی تعداد میں شرکت پی آئی اے کو منٹیننس کے نام پر تیارے گراؤنڈ رکھنے سے 21 فرب 81 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ایڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ نے بھانڈا پور دیا تیاروں کی معمول کی منٹیننس میں 44 سے 249 دن کا وقت لیا گیا پی آئی اے کے مطابق مالی آدائیوں کے مسائل کی وجہ سے جہازوں کی بروقت مرمت اور دیکھ بال متاثر ہوئی تیز رفتاری نے منزل پر پہنچنے کی محلت نہ دی تین مختلف حادثات میں گیارہ افراد جانبہک منکرہ میں بس کی ٹکر سے کار سوار چھے افراد جانبہک دو زخمی پاک پتن میں ٹرک نے موٹر سائیکل سوار تین افراد کو کچل ڈالا ڈیرہ اللہ یار کی قریب ٹریکٹر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا بچے سمیت دو افراد جان سے کرے قوم آزادی کا ستر وان جشن منانے کے لیے پرجوش ہر طرف سب زلالی رنگ بکھر گئے قومی پرچموں جھنڈیوں بیجز کی خریداری پڑ گئی جلے انتظامیہ اسلام آباد نے باجے بجانے اور خرید و فروغ پر پابندی لگا دی ملک میں مونسون کا زوردار سپیل لاہور اور بھمبر میں چھتے گرنے کے واقعات میں دو افراد جانبہا کاٹ زخمی اسطور میں لینڈ سلائڈنگ میں دو بچوں کی جان لے لی راولپنڈی میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی سامان برباد حارون آباد اور چشتیاں میں بھی بادل برسے شکرگڑھ، ناروال، ڈسکا، پیروز والا میس علاوی سورتحار، ڈسکا اور کوٹ ادو کی نہروں میں شگاف پڑھنے سے سینکڑوں اکڑ آرازی زیرے آپ مہکمہ موسمیات کی اگلے ہفتے مزید بارشوں کی پیش گئی